اسلام علیکم and welcome to facebook advertisement lecture number 10 lecture number 9 میں ہم نے discuss کیا تھا کہ آپ نے پکزل کو کیسے integrate کرنا ہے اپنے ویب سائٹ کے ساتھ تو آج ہم اسی کو پکزل کو continue کریں گے کہ مزید آپ نے کون کون سی activity perform کرنی ہے in order to create events اور آپ نے فیس بک کے ساتھ اپنا domain کیسے verify کرنا ہے تو سب سے پہلے میں open in event manager پہ click کروں گا in order to create events سو میں نے event manager کو open کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ last week جو ہم نے اپنے اپنی ویب سائٹ کو اس فیس بک پکزل کے ساتھ integrate کیا تھا تو as a result فیس بک پکزل نے کچھ data populate کیا اس duration کے اندر جتنے بھی لوگوں نے ہماری ویب سائٹ کو visit کیا تو فیس بک نے اسے track کیا چونکہ ہم نے events create نہیں کیے تو فیس بک نے general page view count کیے کہ اس duration کے اندر 7 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک آپ کے ویب سائٹ پہ تقریبا 176 لوگوں نے visit کیا اور انہوں نے page view کیا means کہ اس page کو view کیا تو اگر ہم specific event یا specific page track کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے facebook کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ page یا یہ even کے یہ button جو ہے اس پہ جو click ہوگا میں نے اسے track کرنا ہے تو اس کے لیے ہم events create کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے events کیسے create کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو چیزیں perform کرنی ہیں ایک تو یہ کہ میں نے اپنا جو domain ہے وہ facebook سے verify کروانا ہے کیونکہ ios 14 کے update کے بعد یہ دو چیزیں مزید ایڈ ہوئی ہیں facebook نے یہ addition requirement دی ہیں کہ اگر آپ نے facebook pixel پہ کام کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی domain کی ownership verify کروانی اور پھر اپنی جو events ہیں ان کی priority بتانی ہے ایک آپ کی نظر میں سب سے important event کون سا ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیے یا آپ کی بزنس کے لیے کیونکہ facebook چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی user single user آپ کی ویب سائٹ پہ visit کرے تو facebook کو پتا ہو کہ آپ کے بزنس کے لیے سب سے important event کون سا ہے جو کہ مجھے track کرنا ہو for example اگر آپ facebook کو بتاتے ہیں کہ purchase کا جو button ہے اس پہ اگر کوئی click کرے تو یہ میری نظر میں میرے بزنس کے لیے سب سے important event ہے تو آپ اسے priority کے حساب سے سب سے top پہ رکھو گے تو جب کوئی visitor آپ کی ویب سائٹ پہ visit کرے گا تو وہ اگر add to card کرتا ہے یا even page view کرتا ہے آپ کی different products کو explore کرتا ہے لیکن facebook یہ سمجھ گیا کہ مجھے جو purchase کا event ہے اسے لازمی طور پہ track کرنا ہے تو جو user ہے وہ different جو activity perform کرے گا لیکن facebook اس activities میں جو purchase کا event ہے اسے آپ کو detect کر کے دے گا اس پورے activity کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے different events کو priority کیوں show کرنی ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کے behind جو concept ہے وہ یہ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ aggregated event measurement پہ click کریں گے یہاں پہ آپ configure web events پہ جائیں گے یہاں پہ یہ kitchen iconic.com جو ہے وہ اس نے mention کیا ہوا کہ domain جو ہے وہ unverified ہے بالکل unverified ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے verify کرنا ہے تو اس پہ آپ نے click کرنا ہے verify domain پہ click کرنا ہے تو verify domain پہ جب آپ click کریں گے تو یہ domain section پہ لے جائے گا آپ کو یہاں پہ simple interface ہے آپ نے اپنا domain کا نام لکھنا ہے تو یہ میں نے نام enter کیا یہاں پہ different options ہیں ان options میں جو easy option ہے میں اسے opt کروں گا جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اسی method کو follow کیا تھا for verification اس میں جسٹ آپ نے یہ code اپنے website کے back end پہ header section پہ copy کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہ code copy کرتا ہوں اور اپنی website کا جو back end ہے dashboard ہے وہاں پہ میں نے header section میں اپنی website کے header section میں اس code کو paste کرنا ہے تو اس کے لیے ایک plugin میں نے last time بھی بتایا تھا insert header and footer کا plugin ہے وہ آپ install کر لیں method میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو سکھایا تھا کہ کس طرح plugin آپ install کرتے ہیں تو یہ plugin جیسے ہی آپ install کریں گے تو اس plugin پہ آپ آئیں گے تو یہ میری website کا header section ہے تو اٹومیٹیکلی یہاں پہ جو بھی code میں paste کروں گا تو یہ اٹومیٹیکلی وہ میری website کے header section میں include کر دے گا تو میں نے وہاں سے ایک copy کیا تھا یہاں پہ simple آکے میں facebook کا code paste کروں گا اور میں save کر دوں گا تو that's it جیسے ہی یہ میں save کروں گا تھوڑا time لگے گا facebook کو detect کرنے کے لیے تو میں check کر لیتا ہوں page کو میں refresh کرتا ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے facebook نے mention کیا ہے کہ it may take up to 72 hours for facebook to find the meta take code کہ facebook within 72 hours جو ہے اس code کو detect کرتا ہے after detection facebook اس domain کو verify کرے گا so اس ویڈیو کو complete کرنے کے لیے میں ایک دوسرے domain کو لے کے چلتا ہوں جو کہ already facebook سے verified ہے تو اسے لے کے ہم continue کرتے ہیں تو اسی طرح دیکھیں اس طرح نمکورے foods.com ہے یہ ایک domain ہے جو کہ facebook سے verified ہے تو کچھ time بعد ایک دو دن بعد یا even کہ آج ہی یہ verified ہو جائے گا تو یہ اس طرح verified اس کے اوپر بھی لکھا آ جائے تو میرے خاند سے جیسے ہی kitchen iconic.com کی domain verify ہو جاتی ہے تو next ویڈیو میں میں اسے continue کروں گا جو steps ہمارے رہ گئے ہیں کہ آئیویس 14 updates کی جو requirement ہیں اپنے events کو prioritize کرنا تو وہ ہم next ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو cover کرواؤں گا kitchen iconic.com میں کہ ہم نے کون سے events جو ہیں ان کی priority کیسے set کرنی ہے تو اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی next ویڈیو میں انشاءاللہ events وغیرہ set کریں گے priority set کریں گے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی